ٹیم انڈیا کے تیز گیندباز جسپرید بومرہ ان دنوں آؤٹ آف فارم چل رہے ہیں ورلٹ ایس چیمپینشپ کے فائنل میں بھی وہ گیندبازی میں سٹرگل کرتے ہوئے دکھائی دیئے تھے لیکن اب جسپرید بومرہ کو لے کر پاکستان کے پورف تیز گیندباز شوئے بکتر نے ایک بڑا دعویٰ کیا ہے شوئے بکتر نے دعویٰ کیا ہے کہ جلد ہی جسپرید بومرہ کا کریئر ختم ہو سکتا ہے ایسا کیوں کہا ہے شوئے بکتر نے یہ جاننے کے لیے دیکھیں ہماری خاص ریپورٹ پاکستان کے پورف تیز گیندباز شوئے بکتر نے بھارتیے تیز گیندباز جسپرید بومرہ کو لے کر اپنی چنتہ ظاہر کی ہے شوئے بکتر نے بومرہ کو لے کر ایک بڑا دعویٰ کیا ہے شوئے بکتر کے مطابق جسپرید بومرہ کا کرکٹ کریئر جلد ختم ہو سکتا ہے بتا دیں کہ جسپرید بومرہ کے گیندبازی ایکشن پر ہمیشہ سوال اٹھتے رہے ہیں کیونکہ جس طرح کا گیندبازی ایکشن جسپرید بومرہ کا ہے اس ایکشن کے ساتھ چوٹل ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں اسی وجہ سے شوئے بکتر کا ماننا ہے کہ بھارتی ٹیم مینجمنٹ کو بومرہ کو صحیح طریقے سے استعمال کرنا چاہیے جسپرید بومرہ کو لے کر بات کرتے ہوئے شوئے بکتر نے کہا جسپرید بومرہ فرنٹل ایکشن سے گیندبازی کرتے ہیں ایسے گیندباز گین ڈالتے وقت اپنی پیٹ اور کندھے کا زیادہ استعمال کرتے ہیں جبکہ ہم لوگ سائیڈ آن گیندبازی کرتے تھے اسی وجہ سے ہماری پیٹ اور کندھے پر اتنا زور نہیں آتا تھا فرنٹل ایکشن کے ساتھ آپ کو کوئی ریایت نہیں ملتی اگر آپ کی پیٹ اور کمر میں چوٹ لگ گئی تو آپ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر پائیں گے میں نے اس ایکشن کی وجہ سے ویسٹ انڈیز کے تیز گیندباز ایان بشپ اور شین بونڈ کی حالت خراب ہوتے ہوئے دیکھی ہے جسپرید بومرہ پشلے پانچ سال سے انٹرنیشنل کرکٹ کھیل رہے ہیں لیکن دوہزار انیس کے انت میں ان کی پیٹ میں چوٹ کے بعد ان کی پرفارمنس میں گرا وٹ آئی ہے حالانکہ تیز گیندباز نے اپنی پیٹ کی سرجری کروانے سے پرہیز کیا اور دوبارہ کرکٹ کے میدان پر واپسی کی لیکن وہ پہلے جیسے اثردار نہیں دکھے ان کا ایکانومی ریٹ بھی بڑھ گیا اور وکٹ بھی پہلے جتنے نہیں مل رہے شویبکتر نے کہا کہ اگر ٹیم انڈیا بومرہ کا انٹرنیشنل کرکٹ لنبا کرنا چاہتی ہے تو انہیں ہر میچ میں نہیں اتارنا چاہیے اور ان کے ورکلوڈ کو مینج کرنا چاہیے شویبکتر نے اسی پر آگے بات کرتے ہوئے کہا اگر آپ بومرہ کو ہر میچ میں اتارو گے تو ایک سال میں وہ پوری طرح سے ختم ہو جائے گا اسے کسی بھی سیریز میں پانچ میں سے تین میچ میں ہی اتارو جسپرید بومرہ اگر بھارت کے لیے سالوں سال کھیلنا چاہتا ہے تو انہیں اس ایک بات کو دھیان رکھنا ہوگا جسپرید بومرہ فیلہال ٹیم انڈیا کے ساتھ انگلینڈ دورے پر ہیں اور وہ وہاں پر چار اگست سے شروع ہونے والی ٹیسٹ سیریز کی تیاریوں میں جھوٹے ہیں ویسے اگر دیکھا جائے تو شویبکتر کی بات بلکل صحیح لگتی ہے کیونکہ انجری کے بعد سے بومرہ اس طرح سے بلے بازوں کو گمراہ کرنے میں ناکام رہے ہیں جیسے وہ پہلے کیا کرتے تھے